آج ایک سیاسی بیواد پنڈت جوارلہ نہرو کے نام کو لے کر پیوکوا اصل میں سرکار نے نہرو میموریل میوزیم اینڈ لائبریری سوسائیٹی کا نام بدل کر پرائیم منسٹرس میوزیم اینڈ سوسائیٹی رکھ دیا ڈلی کے تین مورتی بھون میں پہلے نہرو میموریل میوزیم اینڈ لائبریری تھی نرد موڈی نے ستہ مہینے کے بعد تین مورتی بھون میں دیش کے سبی پردھان منطروں کا سنگرحالے بنانے کا فیصلہ کیا اور پچھلے سال اس کا اتھاٹن بھی کیا آج اس کا نام بھی بدل دیا لیکن جیسے ہی نہرو میموریل نام بدلنے کی خبر آئی ویسے ہی کانگریس نے سرکار پر حملہ بولا ملکہ جن کھرگے سے لے کر یہرہ رمیش تک کیسی ونکوال سے لے کر سپریہ شرینیت تک سب نے سرکار کو کوسا سپریہ نے کہا موڈی سرکار نہرو میموریل کا نام تو بدل سکتی ہے لیکن دیش کے کرونوں کے دلوں سے پنڈیت نہرو کا نام نہیں مٹا سکتی مجھے ایسا لگتا ہے سب سے پہلے تو جو بھارتی جنتا پارٹی کی کنٹھا ہے دیش کے پہلے پردان منتری کے خلاف نہرو کے خلاف ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اتحاس جو ہے وہ ارادوں سے بنتا ہے نہرو وہ پتھر پہ لکھی عبارت ہے جن کو نہیں مٹھایا جا سکتا ہے آپ بار بار نہرو کو مٹانے کا جب پریاس کرتے ہیں تو آپ اور بونے نظر آتے ہیں آپ نہرو کو مٹائیے گا کون ہے نہرو وہ نہرو جو دو سو سال کی برٹش حکومت کے بعد آپ کی طرح رونا نہیں روتے تھے اور جنہوں نے آئی آئی ٹی ایمز بارک اس رو جیسے سنسان کھڑے کر دیئے بھاکڑا ننگل لیس جیسے ڈائم بنائے سپنا دکھایا اس دیش کو کہ آپ حوصلہ رکھ سکتے ہیں بشو میں ایک شکتی ہونے کا وہ نہرو جس نے امریکہ اور روس کی آنکھ میں آنکھ ڈالکنے کے باوجود بھی اس دیش کا راستہ خود تیہ ہوگا یہ تیہ کیا وہ نہرو جو کہتے تھے کہ میں پردھان منتری نہیں آپ کا سیوک ہوں وہ نہرو جو آئینسٹائن سے اور ایک گرامیر وقتی سے اتنی ہی گہرائی سے بات کر سکتے تھے وہ نہرو جنہوں نے اس دیش کو ایسی سنسٹھائیں دی جنہوں نے ہمیں ایک موڈل لیبرل ڈیموکرسی بنایا کس نہرو سے آپ رتش پردھا کر رہے ہیں آپ کو نہرو سے کنٹھا ہو سکتی ہے آپ کو نہرو سے دکتے ہو سکتی ہیں لیکن اتحاس بدل کر دیش کا آپ ایک نیا اتحاس نہیں رچ سکتے آپ کو آج کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بھی سچ ہے کہ دس سال آپ کے کارکال کے پورے ہونے والے ہیں آپ اتحاس کے پنوں میں جانے والے ہیں اور اتحاس آپ کو ایک ڈرپوک کائر تانہ شاہ کی طرح ہی یاد کرے گا چاہے آپ نہرو کا کتنا بھی نام مٹانے کی کوشش کیجئے کانگریس کے نیتاؤں کو جواب دینے میں بی جے پی نے دیر نہیں کی بی جے پی نڈڈا نے کہا کہ کانگریس کے نیتاؤں ایک پریوار ایک خاندان سے آگے نہیں سوچ تکتے اور اس کے بعد سودانشو ترویدی نے کہا کہ پرائم منسٹرس میموریل میں تو دیش بھر کے سبی پردھان منطروں کو جاگہ دی گئی ہے سب کا سمباند کیا گیا ہے کانگریس کو اس سے کیا دکت ہے سودانشو ترویدی نے کہا اگر کانگریس کے نیتاؤں ایک بار اس میموریل میں گئے ہوتے تو شاید اس طرح کی باتیں نہ کرتے جس سمجھ میں نہیں آتا ہے بتائیے ایک پریوار کی بات کرتے تو کوئی اندرہ جی سے پرابلم ہے کیا اندرہ جی کا بھی تو اس میں پورا ویوستیت روپ سے دکھایا گیا ہے کاریکال کا راجیو جی سے کوئی سمجھ سیا ہے کیا یا لال بہادر شاستری جی کے پرتی تھوڑا کم ہو تو سمجھ سکتے ہیں نرسی مہراب جی کے پرتی آپ کے من میں کٹتا ہو سمجھ سکتے ہیں پر یہ اندرہ جی راجیو جی سے کیا سمجھ سیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کانگریس کے نیتا اپنے نیتاؤں کے پرتی مطبع موڈی جی کے ویروہد میں وہ اپنے نیتاؤں کا اپمان کرنے میں نہیں چوکتے ہیں مجھے اس بات کو لے کر بڑا عشر ہے اور تھوڑا میں شب دوں کانگریس کے کتنے نیتاؤں نے جا کر نیری میموریل دیکھا ہے کیا اندر جا کے دیکھا کس طرح کی عوستہ میں وہ پہلے تھا مطبع جسے عام بولچال کی بھاشا میں کہتے ہیں نا کہ دھول پھاک رہے تھے آج کس طریقے سے ویوستھت کر کے میں نہرو جی کے ہی پورشن کی بات کر رہا ہوں نہرو جی سے جڑی چیزوں کے بارے میں جس پرکار سے ویوستھت کر کے موڈرن سروپ میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کا یوز کر کے اس کا ڈیجیٹل ڈیپیکشن یعنی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دوارہ ان کے اس پورے سوروپ کو ویوستھت روپ میں رکھنے کا کارک کیا ہے کیا کسی نے جا کے دیکھا بگر دیکھے ہی بولنے لگتے ہیں یہ بات صحیح ہے جو بھی نئے پردھان منتری سنگرہالے کو دیکھ لے گا اسے دیکھنے کے بعد کم سے کم نریندر موڈی کے اس فیصلی کے علوشنہ نہیں کرے گا پہلے نہرو میوریل میں صرف پڑیت نہرو کی چیزیں رکھی تھی ان کے جیون کے بارے میں جانکاری دی گئی تھی ایک بڑی لیبریری تھی لیکن سب کچھ بلکل تھنڈا تھا لیکن اب جو سنگرہالے بنا ہے اس میں دیش کے سبھی پردھان منتروں کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے یہ میموریل ورلڈ کلاس ڈیجٹل ٹیکنلوجی کا نمونہ ہے اس نے سبھی پردھان منتروں کے کارکال میں ہوئے بڑے کاموں کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے اگر آپ کسی پردھان منتر کے ساتھ فوٹو کھچوانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ان کا لکھا ہوا ان کے سگنیچر والا لیٹر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈیجٹلل ایفیکٹ سے یہ سب سمبھف ہیں اور بڑی بات ہے کہ سب سے دادا سپیس دیش کے پہلے پردھان منتری پنڈت جوارلہ نہرو کو ہی دیا گیا ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پنڈت نہرو نے دیش کی آزادی کے لڑائی لڑی آزادی کے بعد دیش کے وقاس کے لیے بہت سارے کام کیے اس زمانے میں ایسے انیشیٹیو لینا بڑا مشکل کام تھا پنڈت نہرو کا بھارت کو لے کر ایک ویجن راہ ہے اگر کانگریس کے نیتہ اس میموریو میں جائیں گے تو شاید انہیں بھی پنڈت نہرو کے بارے میں ایسی بہت ساری باتیں پتا لگے گی جو شاید وہ پہلیت نہ جانتے ہوں اسی طرح سے شریمتی اندرہ گاندھی کے بارے میں راجیب گاندھی کے بارے میں اٹل بیاری باشپے کے بارے میں اس میموریو میں انیک ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جو شاید پہلے کبھی پبلک کے سنگیان میں نہیں آئی تھی میں تو آپ سب سے اپیل کروں گا کہ جب بھی موقع ملے اس سنگرالے کو دیکھنے جائیں آپ کو دیش کو قریب سے جاننے کا موقع ملے گا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر